بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی آج کی ریسپی بناتے ہیں بہت شاندار قسم کے چکن نوڈلز اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرنے اور نوٹیفکیشن کو پریس کرتے ہیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے جو کی بلکل فری ہے نوڈلز بنانے کے لیے میں نے ایک وکلی ہے کڑاہی اور اس میں ہم ڈالیں گے آئل جو ون ٹیبل سپون آئل کا میں یوز کریں اس میں اور میں نے اس میں ہاف کپ ڈالا ہے سپرنگ آنین یہ اس میں ڈال کے اس کو ہم فرائی کریں گے اب پیاس ہمارا جو ہے یہ بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو رہا ہے جیسے اس کو تھوڑا سا اور فرائی کریں گے تو پھر اس میں ایڈ کر دیں گے ہم چکن بونلس میں نے چکن لیا اور اس میں میں ڈالا ہے 300 گرام چکن جو اس میں ڈال کے فرائی کریں گے اور چکن کو فرائییں آپ نے اتنا کرنا ہے کی Mats mom چاہیے کرگی اور اس کے بعد جیسے فرائی کریں گے تو اس آئل اپنےikat پیسٹ جو اس میں میں ڈال ہوں گی ون ٹی سپون یہ ڈال کے اس کو بھی ہمنے فرائی کرنا سٹارٹ کردیں گے اور charming کو ہم نے فرائی کرنا ہے جب تک اس کے اچھی سی سوڑوں نہیں ہاتی تب تک اسے فرائی کرتے جائیں اب بتایا لسٹم اور چکن دونوں چیزیں ہماری بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو گئی آئی Players جس میں میں ہاف تی اسپون ممکہ ڈالا ہے ہاف تی اسپون میں میں نے اڈالی ہے بلیک پیپر پرڈر اور ہاف تی اسپون میں چلی فلیکس ڈال دیں گے یہ مسائلے ڈال کے اس کو چکن میں ہم پکائیں گے اب جب مسائلے ہمارے پک رہے ہیں اور تھوڑے سے ہم ان کو اور اچھے طریقے سے پکا لیں گے تو پھر اس میں ہم نے ڈالنا ہے سرکا white vinegar میں اس میں ڈال رہی ہ ہوں جو میں نے ڈالا ہے 2 ٹیبل سپون کے قریب یہ ڈال کے تو اب چکن کو ہم مزید اور پکائیں گے اس سے چکن جو ہے فورن سوفٹ ہو جاتا ہے گل جاتا ہے چکن وینیگر کے ساتھ اب اس میں کچھ ویجیٹیبلز میں ڈال رہی ہوں جس میں سب سے پہلے میں ڈالوں گی شملا مرچ گرین والی 2 ٹیبل سپون شملا مرچ ریڈ 2 ٹیبل سپون اور اس میں ہم ڈالیں گے کیبچ یہ بھی 2 ٹیبل سپون ڈال لی ہیں اور گاجر میں نے ڈالی ہے 2 ٹیبل سپون سب ویجیٹیبلز ڈال کے تو ان کو ہم سٹر فرائی کریں گے ان کو سوفٹ نیم نے کرنا اب اس میں ہم سوسز ایڈ کریں گے سب سے پہلے اس میں میں ڈال رہی ہوں بار بی کیو سوس جو میں نے ڈالی ہے 2 ٹیبل سپون کے قریب مسترڈ پیسٹ ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون اور اس میں ہم ڈالیں گے چپوٹلے سوس یہ میں نے ڈالی ہے 1 ٹی سپون اس سے بہت ہی شاندار ٹیسٹ آئے گا یہ ڈال کے تو ان سب کو ہم نے اچھے طریقے سے ویجیٹیبلز میں مکس کرنا ہے اور جب ان کو تھوڑا سا کک کر لیں گے تو پھر اس کے بعد اس میں ہم نے ڈال دینی چیز سلائسز دو چیز سلائسز میں اس میں یوز کر رہی ہوں یہ ڈال کے ان کو بھی ہم نے ساری ویجیٹیبلز اور چکن میں مکس کر دینا ہے اب یہ بھی مکس ہوگے تو اس میں اب ہم نوڈلز ٹالیں گے جو میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھے تھے دو کپ نوڈلز کے ہیں وائلٹ یہ اس میں ڈال دیں گے اب نوڈلز ٹالنے کے بعد ان کو ویجیٹیبل اور چکن کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اب جب سب چیزیں ہماری بہت اچھے طریقے سے مکس ہوگئے ہیں تو اس میں ہم ڈال لیں گے سویا ساس یہ ڈالنا ہے اس میں ون ٹیبل سپون یہ ڈال کے تو اس کے بعد اس میں ہم نے ڈالنا ہے اوریگینو جو اس میں ڈال رہی ہوں میں ون ٹی سپون اوریگینو کا یہ ڈال کے ان کو ہم نے مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور پھر اس میں ہم نے ایک دو چیزیں ہوں ڈالنے ہیں جن سے بہت ہی شاندہ ٹیسٹ آئے گا ہمارے نوڈلز کا وہ ہم لاسٹ پر ڈالیں گے سیسمی آئل ہم نے ڈالنا ہے یہ چائنیز خانوں میں بہت ہی شاندہ ٹیسٹ دیتا ہے یہ والا آئل یہ میں نے اس میں ون ٹیبل سپون ڈالنا ہے اور میں نے سیسمی سیٹ سپیس میں یوز کی ہیں بانٹی سپون یہ ڈال کے آپ فائنل ہم ان کو مکس کریں گے تو نوڈلز ہمارے بن کے تیار ہو گئے ہیں بہت ہی شاندہ اور بہت ہی لاجوہ قسم کے نوڈلز کھانے میں یہ بہت ٹیسٹی تھے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پساندہ آئے گی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹس میں بتائیں اللہ حافظ